یہ بیماری جو کینسر سروکس کی یہ ایک وائرس سے ہوتی ہے اور یہ وائرس جو ہے وہ سیکشول ایکٹیوٹی سے ہی شریر میں پہنچتا ہے تو یہ میلز میں بھی ہو سکتا ہے اور فی میلز میں بھی ہو سکتا ہے تو ان سب سیکشول ایکٹیوٹی کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم ہمارا جو پارٹنر ہے وہ سیف ہے کی نہیں ہے اور یہ ملٹیپل پارٹنرز کی جو پرتھا آج کل چڑی ہوئی ہے پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے کہ پرتھا ہے لیکن مجھے میرے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اب کسی کو کوئی ہی جھجک نہیں ہے کسی حد تک بھی جانے نمسکار ساتھیوں میں ہوں آپ کا منو جلی گڑی اور میرے ساتھ میں ڈاکٹ ساب میں آئیے پرچے جانتے ہیں ڈاکٹ ساب سے میں ڈاکٹر فرزانہ حادی گائنیکالجسٹ ہوں اور یہاں سے جن ایم سی سے ہی پاس آؤٹ ہوں میں نے ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کیا ہے ایم ڈی گائنیکالجی میں کیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر لیکچر بھی رہی ہوں کچھ سال پھر میں یہاں سے چھوڑ کر چلی گئی تھی باہر وہاں سے آکے میں اپنی پرائیوٹ پریکٹس کرتی ہوں میں ڈاکٹر محسن رزا کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں کینسر اویرنس ٹیم میں شامل ہوں اور کینسر کو بریسٹ کینسر اور سروائیکل کینسر کے بارے میں پھیلانے میں مجھے بہت روچی ہے دیکھئے ہم لوگ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں روکس اب کوئی بتا رہا تھا کہ آپ محلاؤں کی وسیسگ ہیں یہ کینسر کی جاگرکتہ تو ٹھیک ہے کرنا چاہیے ہم بھی اپنے کیمرے کے مادے ہم سے آپ کے میسیج کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں تک کی بات آ رہی تھی محلہ وسیسگ کی تو کچھ محلاؤں سے جڑی ہوئی جو چھپانے والی باتیں ہیں محلاؤں چھپاتی ہیں اور ان سے کیا دوسرے پرنام نکلتے ہیں یہ کھل کر آپ بتا دیں تو کچھ محلہ شرطہ آپ کو جرور سن سکتی ہے دیکھئے یہ تو ہم لوگوں کی ہم لوگوں کو یہی سب بتانا چاہیے اور جب ہم ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آئیں تو بھی ہم کو یہی سب باتیں آپس میں پھلانا چاہیے اپنے پڑوس میں اپنے رشتہ داروں میں کہ اس میں کوئی شرم آنے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک باڈی پارٹ ہے جو جس طرح سے اور باڈی پارٹ میں انجری ہو جاتی ہے زخم ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی ہی جھجک نہیں ہوتی تو اس میں بھی کوئی جھجک نہیں ہونا چاہیے تو یہی جاگ رکتہ ہم کو سب کے ساتھ مل کے پھیلانا چاہیے میڈم سوال میرا وہیں ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا محلاؤں کو کن کن چیزوں سے سابدھان رہنا چاہیے جس سے کہ ان کو اندروں نے روک پھیل سکتے دیکھئے جہاں تک بریسٹ کینسر کا سوال ہے جیسا کہ ابھی سب ڈاکٹر محسن رضا نے بھی بتایا کہ اس کا کوئی وشیش کارن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آج کل کی ڈائیٹ وغیرہ جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں اس ڈائیٹ کی وجہ سے جو خاص طور سے جو فاسٹ فوڈ ہے وہ کافی کچھ رول پلے کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیملی میں ہے تو پھر بہت زیادہ سترک رہنا چاہیے کیونکہ اگر فیملی میں ہے تو پھر ہم کو اپنے وقت رہتے سب ٹیسٹ کرا لینا چاہیے اور بریسٹ کے لیے خاص طور سے ایک ہم کو سکریننگ جو ہے وہ اس کی پریونشن کے لیے ہم کو بریسٹ کینسر کی اور سروائیکل کینسر کی پریونشن کے لیے ہم کو کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ وہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم کو اب تو ویکسین بھی آگئی ہے کینسر سروائیکل سی تو وہ بھی ہم کو بچپن میں ہی جیسے اور بچوں کو اور ویکسینیشن لگتے ہیں وہ بھی لگوا لینا چاہیے کینسر کے علاوہ کچھ محلاؤں کی اور دبی چھپی کچھ بیماریاں کچھ ساجہ کرنا چاہے ہاں جیسے محلائیں اکثر نہیں بتاتی ہیں کہ ان کو کچھ ڈسچارج ہے یا کچھ بلیڈنگ ہے بہت سارے لوگ نہیں بتاتے ہیں اگر کافی عمر کے بعد مینو پاس کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں بتاتی ہیں یا پھر ڈسچارج ہو رہا ہے جیسے ینگ ایج میں اگر بہت زیادہ ڈسچارج ہے تو اس کو نہیں بتانا چاہتی ہیں تو یہ سب چیزیں ضرور کھل کے آپس میں ڈسکس کریں کسی کو بتائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں یہ بہت ضروری ہے سننے میں آ رہا ہے بہت سی محلاؤں کے جو بچہ دانی ہے یا یوٹریس بولیں گے آپ کی بحثہ میں وہ نکلنے کے لکچھن بہت آ رہے ہیں بہت سارے کیسز دیکھ رہا ہوں میں اکثر سنتا ہوں کہ اس طریقے کی پروبلم ہو رہی ہے محلہ کو اور یہی سب جو میں آپ سے بول رہا ہوں یہ سب بار بار سننے کو ملا ہے میڈم اس کا کیا کارن ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے دیکھئے اپنی حیبٹس بہت سیف رکھنا چاہیے کہ اکثر یہ یہ والی بیماری جو ہے وہ 90% کیسز میں سیکشوال کانٹیکٹ سے ہوتا ہے تو سیکشوال کانٹیکٹ اگر ملٹبل پارٹنرز ہیں تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہے تو ہم لوگوں کو یہ سب چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری حیبٹس بہت سیف ہوں سروائیکل کینسر کی بات کروں تو ایک تو یہ ہے کہ ایمیونٹی اگر کم ہے آپ کو اپنی ایمیونٹی اپنی ڈائیٹ وغیرہ سب بہت اچھا رکھنا چاہیے اگر آپ کی ایمیونٹی کم ہے تو آپ کو ہر طرح کی بیماری لگ سکتی ہے اس میں ایک کینسر بھی ہے یہ بیماری جو ہے کینسر سرویکس کی یہ ایک وائرس سے ہوتی ہے اور یہ وائرس جو ہے وہ سیکشوال ایکٹیوٹی سے ہی کانٹیکٹ مطلب تو ان سب سیکشوال ایکٹیوٹی کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم ہمارا جو پارٹنر ہے وہ سیف ہے کی نہیں ہے اور یہ ملٹیپل پارٹنرز کی جو پرتھا آج کل چلی ہوئی ہے پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے کہ پرتھا ہے لیکن مجھے میرے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اب کسی کو کوئی ہی جھجک نہیں ہے کچھ بھی کسی حد تک بھی جانے اور اسی کی وجہ سے اسی کی بھی یہ وجہ ہے کہ کینسر سروکس کا جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے میں ہم آپ نے بڑی گمبھیر اور چنتا کی بات کہہ دیا ایک آپ بینہ سرمائے میں بات پوچھنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ایٹس کے لیے جن جن جاگروتی ہوئی تھی اور بڑے لیبل پر بھارت سرکار ہی نہیں بلکہ وشو کے بہت سارے دیشس پر آگے بڑھ رہے تھے تو کیا یہ اسی سے ملتا جلتا کچھ لکشان ہے جی ہاں بلکل جو میں نے کہا کہ ایمیونٹی اپنی صحیح رکھنا چاہیے تو ایچ آئی وی ایڈز جو ہے وہ بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کی ایمیونٹی کام ہوتی ہے ان لوگوں میں ہوتا ہے زیادہ تر جن کی ایمیونٹی کام ہوتی ہے اور یہ پھر اس کے بعد جن لوگوں کے ایڈز ہوتا ہے یا ٹیبر کلوسز ہوتی ہے ان میں یہ بہت کام ہوتی ہو جاتا ہے اسی کم ایمیونٹی کی وجہ سے ویک ایمیونٹی کی وجہ سے تو ساتھی اور ڈاک صاحب نے تو کافی چنتہ کی بات کر دی ہے جو یوہ پیڑی ہے جو جن کاموں کو فیشن سمجھ رہے ہیں وہ ایک بیماری کے مادہم سے آپ موت کو بلاوا دی رہے ہیں جو بھی لوگ شورتہ اور درسک میری اور ڈاک صاحب کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں پر دھیان رکھیں اور پرواری جنوں کو ویسے اس طور پر بینہ سرمائے سلا دیتے رہیں اور اگر آپ کو سرم لگ رہی ہو تو اس ویڈیو کو بھی ان کے سامنے پلے کر سکتے ہیں ویکسینیشن آ گیا ہے اس کا تو ویکسینیشن میڈم کس طریقے کا ویکسینیشن کے بارے میں آپ بتانا چاہ رہی تھی کینسر سروکس کے لیے ویکسینیشن آ گیا ہے اور جتنی بھی یہ بیماریاں پور استعمال کرنا ضروری ہے اور اب گورنمنٹ نے بھی یہ ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ ہم اس کی ویکسین فری دیں گے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اس میں لیکن وہ انڈیا میں اویلیبل ہو جائے گا تو کافی لوگ فائدہ میڈم ایک میرا اب سوال ہے جس طریقے سے محلاؤں میں بریسٹ کینسر کی آپ نے بات کی ہے کیا پروشوں میں بھی کوئی اس طریقے کا باڈی پارٹس ہے جہاں پر اور سنکت ہوتا ہے زیادہ کھترے کی بات ہے یا ستکتا کی جنگو اب یہ جو ہیمون پپلومہ وائرس ہے یہ میلز کو بھی افیکٹ کرتا ہے کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ کینسر جو پرائیوٹ پارٹ کا جو کینسر ہوتا ہے وہ میلز میں بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے جو بوائز ہیں بچپن میں ان کو بھی یہ ویکسین لگوا دینا چاہیے اور اپنی حیبیٹس پھر میں یہ کہوں گے کہ اپنی حیبیٹس جیسا آپ منو صاحب نے کہا کہ آج کا یوہ اس کو فیشن سمجھ رہا ہے اس کو قطعی فیشن نہ سمجھے اور بہت زیادہ اپنی حیبیٹس کو اپنی کنٹرول میں رکھیں تو ڈوک صاحب نے بہت ہی بہتر طریقے سے سالینتہ سے آپ کے سوال کا جباب دے دیا ہے جو بھی اس سے روک سے جوج رہا ہے وہ اپنے سواست کپرتس سترک ہو جائیں اور ڈوک صاحب نے جو بات کو کہا ہے اسے بار بار سنیں کیا کہنا چاہتی ہیں اور آپ کو کیا سمجھانا چاہتی ہیں میں ہوں آپ کا منو جلی گڑی سواست کپرتس ہم اسی طریقے سے آپ کو جاگ رکھ کرتے رہیں گے اس میں کوئی گھبرانے یا سرمانے کی بات نہیں ہے محلہ سپیسلسٹ ہیں تو محلہوں کے روگوں سے ہی جڑی ہوئی بات ہوں گی ہمارے ساتھ تھیں ڈاکٹر فرجانہ حادی جنہوں نے بہت سی گیان کی بات کی یقیناً آپ اس کی باتوں کو شن کر چنتن کریں گے منن کریں گے اور اس ویڈیو کو جنج یا گرتی کے لیے آگے تک پہنچائیں گے سبی کا پرخلوش شکریہ دنے بات آپ کا بہت بہت دنے بات